ہمارا جو ادارہ ہے اس کا نام نیکی ویل فیر فاؤنڈیشن ہے اور یہ ڈسکا کے حدودربا میں کام کر رہا ہے اب سیالکور گجرہ والا اور لاہور میں برانچیز پتانت بنانے جا رہا ہے ایک بابا جی کی مجھے کال مصبول ہوتی ہے کہ بیٹا ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پھر مجھے ایک لیڈیز کی کال آئی وہ بھی میں نے ریسیو کی اسلام علیکم ناظرین بہت ساری دعاوں اور نیک تمنہوں کے ساتھ میں ہوں نوید عباس حضر خدمت ہوں آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین کرام افتاری کے انتظامات شروع ہو چکے ہیں حافظ جہاں عزیب صاحب آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہوئے یہ بریانی کی دے گا جی ماشاءاللہ ناظرین کرام ابھی ہم آپ کی بات کرائیں گے نیکی فونڈیشن کے صدر حافظ جہاں زیب مغل صاحب کے ساتھ جو کہ ابھی انتظامات میں مصروف ہیں ہمارا جو ادارہ ہے اس کا نام نیکی ویلپیر فونڈیشن ہے اور یہ ڈسکا کے حدود عربہ میں کام کر رہا ہے اب سیالکور گجرہ والا اور لاہور میں بری برانچیز بنانے جا رہا ہے اور یہ عرصہ 2018 سے چر رہا ہے یہ دستر کھان جہاں پر آپ موجود ہیں یہ تقریباً چار سال سے ہی لگ رہا ہے اس سے پہلے کرونا میں ہم نے بڑا کام کیا ہے اور اس کی جو بیسک بنیاد ہے وہ کرونا میں ہم نے شروع کی تھی ہم نے اس کی کہانی ہے دس گروہ میں کھانا بیجنے سے لے کر یہ دستر کھان تک ہم دس پلیٹوں سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا دس ڈبو سے کام شروع کیا تھا دس ڈبو سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں الحمدللہ تو اس کے پیچھے تو سفر ہے یہ ہمارے ڈونرز ان کی میر بانی ہے اور جو ہمارے والنٹیئرز ہیں جو دن دا عدمینت کرتے ہیں اور ان کا بھی یہ بہت کمحال ہے یہ سارا کریٹرٹ ان کو جاتا ہے یہ آپ کو جو پیچھے پیچھرز نظر آ رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر سال جو کہ افتاریوں کا احتمام کرتے ہیں پورا رمضان یہ ہمارا جو پراجیکٹ ہے اس کا نام نیکی افتار دستر خواہ ہیں اور یہ نیکی ویلفر فانڈیشن کے زیرے تمام ہوتا ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے اور یہ یکم رمضان سے لے کر تیس رمضان تک جو ہے اس کا جو سفر ہے وہ مارا جاری رہتا ہے پہلی روزہ کھول لیا اپنے انٹر انٹر جا کے بیٹ جا آپ لیٹ سے رکھا ہے اپنے پہلی روزہ کھول لیا اپنے پہلے 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 پ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارا انٹریو کرنے آئے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا آج جو کہ دوہزار چوبیس ہے اور میں نیکی ویلفیر فاؤنڈیشن ڈسکا کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں نیکی ویلفیر وہ جماعت رہی ہے کہ جس نے ہمیشہ جو تنگ دست لوگ ہیں جن کے چہرے پہ پریشانیاں ہیں ہمیشہ نیکی فاؤنڈیشن نے ان کے چہرے پہ جو کہ مسکراہڈ لانے کی کوشش کی ہے ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے جب کرونا کی پہلی لہر آئی تو ہر شخص ایک اپنی ہی امید میں ایک اپنے ہی ڈر میں خوف میں مرتلا ہو گیا کرونا میں ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے مارکس کا استعمال کرنے کے لیے گھروں میں جو کہ رہائش پذیر تھا تو کرونا کی پہلی لہر میں نیکی فاؤنڈیشن نے جو اپنا کردار ادا کیا شاید وہ ڈسکا کے لوگ کبھی نہ بول سکیں کرونا کی پہلی لہر میں ہم نے دس گھروں سے جو کہ کھانا دینا شروع کیا اور ہم اس دس گھروں سے جاتے 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 ہم پانچ سو سے زائد گھر تک پہنچے پھر اس کے بعد ہم نے فور پارسل دینا شروع کیا ہم نے جو گھر ریجسٹرٹ کیے کرونا کے دنوں میں ہم نے ان گھروں میں راشن دیا سبسیاں دی کھانا دیا تاکہ وہ لوگ پریشانی سے بچ سکیں دو ٹائم کھانا کھا سکیں اس کے بعد رمضان آئے ہم نے رمضان میں بھی ان کرونا کے جو مقتلع جو مریض تھے ہم نے روزے رکھوائے جو ریڈ زون ایریا کیے گئے وہاں پہ ہم نے کھانا دیا ہم نے نیکی فونڈیشن نے ایک بہترین کردار ادا گیا کرونا کے بعد ہم آج تک کرونا کے بعد آج تک ہم دسترخان لگا رہے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو ہمارا دسترخان جو کہ کالے چونگ چھے نمبر چونگی پہ نظر آ رہا ہے تو ہم وہاں سے کئی سینکڑوں مسافر ہزاروں مسافر ہر ماں جو ہے کھانا کھا رہے ہیں اور روزہ افتار کر رہے ہیں تو بیسیک ہمارا منشور خدمت انسانیت ہی ہے ہم جن جن پراجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اس میں سے فونڈ بھی ہے اس میں سے وارٹر بھی ہے اس میں ایجوکیشن ہے میڈیکل ہے فری ایمبولنس ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں بلیڈ بینک لانچ کرنے جا رہے ہیں یارہ سو سے زائد ہمارے جو رضاکار ہیں وہ بلیڈ ڈونیٹ کر چکے ہیں عوام کو اپنے خون کا تیہ دے چکے ہیں اس کے علاوہ ہم جو خانہ بدوش لوگ ہیں ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے ہم خانہ بدوش بستیوں میں جو کہ ہم آج تک ساتھ فری سکول بنا چکے ہیں سیال کوٹ سمڈی آر بپال والا ڈسکا پسرور جہاں جہاں پہ جو خانہ بدوش ہمیں مر رہے ہیں ہم ان کے سیشن کر رہے ہیں اور ہم ان کو اویرنس دے رہے ہیں کہ وہ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں قرآن کی تلیم دے رہے ہیں ہم ان کو سکول کی تلیم دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو روڑ پر رہنے والے جو مسافر ہیں جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو بدلنا ہمارا منشور ہے ہم ان کو کھانا بھی پروائیڈ کرتے ہیں ڈیلی کی بیس پہ ہم ان کو کپڑے بھی پروائیڈ کرتے ہیں ہم نشے سے ان کا چھٹکارہ کرواتے ہیں ان کو ایک نئی زندگی نئی امید کا سہارہ دیتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی بسر کریں تو نیکی فونڈیشن ہر اس شخص کا سہارہ رہی ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں کر سکتا تھا کبھی بھی ہم نے سفید پوشگرانوں کو جو کہ ان کے ہاتھ تھامے ہیں جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم ان گھروں تک پہنچتے ہیں راشن ڈرائیو بھی ہم دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے شہر میں کوئی بھی انگامی صورت حالو پانی وہ ہماری ٹیم وہاں پہ کام کرتی ہے اور مطلب کہ کفالت کے اگر آپ میدان میں آئیں تب ہی میدان میں آپ آئے تو ہمارے میڈیکل سوشل میڈیا پہ آپ کو میڈیکل کیمپس نظر آئیں گے ہم جس طرح وہاں کی آئی کیمپ لگواتے ہیں میڈیکل فری کیمپ لگواتے ہیں ڈاکٹرز اچھے اب وہاں پہ رینجمنٹس کروا گئے ابھی عید کے فوراں بعد ہمارا آئی کیمپ لگتا ہے ہر سال بہت بڑا آئی کیمپ لگتا ہے جس میں آگے سینکرو جو لوگ ہیں وہ فری جو ہے ان کا پریٹ ہوتا ہے اگر ہم دسترخان کے والے سے بات کریں تو یہ دسکا کا بہت دسترخان ہے جہاں پہ لوگ کھانا کھا کے بھی جا رہے ہیں اور ہم کھانا پنچا بھی رہے ہیں جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ دسترخان ہے جو یکم روزہ سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ سٹارٹ ہو کہ تیس روزہ تک مسلسل چلتا ہے اور اس میں ایسی منفید اشیاں فراہم کی جاتی ہیں جو میرے ہیسی ڈسکا میں کسی دسترخان پہ فراہم نہیں کی جاتی ہم وہ کھانا جو اپنے گھروں میں کھاتے ہیں وہی ہم کھانا عوام کو دے رہے ہیں کہ جو لوگ وہ نہیں کھا سکتے وہ یہ لوگ کھائیں تو دسترخان کا جو مین مقصد ہے کچھ لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلا کے بیکاری بنا رہے ہیں تو میں ان کو یہ پیقام دینا چاہوں گا کہ یہ بھی روزگار ہے میں جیسا کہ روڈ سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک ریڈی بان کو دیکھا کہ وہ اس نے وہ ریڈی کے اوپر باربی کو لگایا ہوئے لیکن اس کے پاس کام نہیں ہے میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا کتنا کا سمان ہے اس نے کہا بیس ہزار کا سمان لگایا ہے میں نے کتنے کا سیل ہوئے اس نے کہا جی سیل نہیں ہو ابھی تک دو ہزار کا ہوئے ہیں تو میں نے اس کو کہا اب دسترخان پہ آگر لوگوں کو باربی کو کھلائیں جیسے دیکھا کہ یہاں پہ لڈو لگے ہوئے ہیں گولگر پہ لگے ہوئے ہیں جلیبی والے کھڑے ہیں رمزار میں مباری کا لوگ اتنی چیزیں نہیں یوز کرتے گروہ میں لوگوں نے سٹاک کیا ہوتا ہے تو مطلب ہم ان لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں اس دسترخان پہ کہ وہ لوگ آئیں اور ادھر آکے دسترخان لگائیں اور دسترخان کے والے سے میں ایک اور بات آپ کو کہہ دوں ایک بابا جی کی مجھے کال مسئول ہوتی ہے کہ بیٹا ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میں کافی ساری کالز آتی ہیں تو میں نے ان کو کہا ہے کہ میں کل آپ کے پاس چکر لگا ہوں لیکن میں دو تین نہ جا سکا پھر مجھے ایک لیڈیز کی کال آئی وہ بھی میں نے ریسیو کی وہ بھی بزرگ خاتون تھی پھر میں نے فیصلہ کی کہ میں ان کے گھر جاؤں میں ان کے گھر جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چھے بچے ہیں ان کی چھے بہو ہیں لیکن ان کو کھانے دینے والا کوئی نہیں ہے ان کو ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے ایک روٹی ان کو ملتی ہے وہ ہی روٹی سے گزارہ کرتے ہیں تو میں نے جب وہ حالات دیکھا تو میں میری دل افسردہ ہوا یہ نم ہو گئی میری تو میں نے پھر کوئی تھاما میں نے کہا آج کے بعد آپ ان کے محتاج نہیں رہیں گے ہم آپ کو روزانہ سہری افطاری کروائیں گے آپ کا روزہ رکھوائیں گے انہوں نے کہا بیٹا ہمیں صرف روزے رکھوا دو تو اس کے بعد ہمارا بند ہے بس ہم نہ بکھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ رمضان ہے ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے روزے نہیں رکھے تو یہ ہے کہ ایسے بڑے سارے لوگ ہیں جو ازدسر خان سے مصفید ہو رہے ہیں جن کو فائدہ پہنچ رہے ہیں ترقید کرنے والے تو کر جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کھانا پہنچ رہا ہے بہت لوگ دعائے دے رہے ہیں کچھ ایسے گئے رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں ہیں کہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کے پاس حیری کے لیے آٹا نہیں ہے گھر وسالن نہیں ہے کھانا نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں وہ روزہ ہی نہیں رکھواتے کہ بیٹا ہمیں جاگنی جو ہے نا وہ آئی تو پھر بچوں کو ایسے سکول بیٹھ دیتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دسر خان اللہ تعالیٰ نے لگایا اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں ہم تو صرف ایک وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر ڈیوٹی لگایا ہم بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کھانا دے رہے ہیں اور یہ لوگ کھا رہے ہیں اور ہمیں دعائی دینے جا رہے ہیں میں یہی میسی دینا چاہوں گا کہ آپ بھی جو کھانا کھلانا ہے کسی کو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہے یہ دنیا کا مقصد ترین خطب ہے آپ سرچ کریں سوشل میڈیا بے کہ دنیا کا سب سے مقصد ترین خطب ہے کہ آپ کسی بوکے کو کھانا کھلائیں ستر ہزار مساجد امیر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی بوکے کو کھانا کھلائیں